بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سید یا حسینی آپ کی خدمت میں آذر ہے ایک بار پھر اور اس وقت جناب میں ایک سپورٹس شاپ پر موجود ہوں اور آپ سومجھ رہے ہوں گے کہ میں یہاں پر کچھ خریداری کرنے کے لیے آئے ہوں تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے پھر آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں بیٹنگ کرنے کے لیے جا رہا ہوں میں ایسی شاپ پورا کر رہا ہوں میں گلفز پین رہا ہوں اور یہاں پر بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں بہت سارے بیٹس بھی رکھے ہوئے ہیں اور یہ جناب ایم آر ایف کا بیٹ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس پر ویرات کولی کے جو ہیں وہ سائن بھی موجود ہیں اور یہ کیا واقعی ویرات کولی کا بلہ ہے تو بہرحال ویرات کولی اسی بلے کے ساتھ کھیلتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف برینڈ کے جو ہیں وہ بیٹس موجود ہیں اور یہ اس دکان کے اونر ہے عمر آپ کا نام ہے اگر میں غلطی نہیں کر رہا نہیں نہیں بالکل سکتا تو ہمار یہ بتائیں کہ یہ ویرات کولی نے بھیجا آپ کو بلہ خریدیا نہیں یہ ویرات کولی نے نہیں بھیجا سر یہ ہمارا اپنا بلہ ہے جو کہ ہمارے یہاں کی بنا ہوئے یہ تو یہ اس بلے کی پرائس کیا ہے یہ آپ کو تین ہزار روپے کا بڑے گا یار ویرات کولی کا بلہ اور صرف تین ہزار روپے ہے اسی لئے تین ہزار روپے گا کہ اس کا بلہ ہے اچھا اور یہ جو باقی بیٹ ہیں سب سے مہنگا بیٹ کون سائز میں اس میں ہمارا اپنا ڈیوٹی میں یہ آپ کا اپنا برینڈ ہے یہ ہمارا اپنا برینڈ ہے اگر اس میں کولیٹی دیکھیں گے تو یہ ہمارا سب سے ٹاپ آف دیلائن جو بیٹ ہے وہ یہ ہے اچھا اس کی ورس ہے ٹوئرس ہے ٹوئرس ہے کیا خاص بات ہے اس بیٹ کی ہے جو کہلیں کہ پیٹس ایڈیشن بیٹ کے مقابلے کی ہوتی ہے اچھا اسی بیٹ میں ہم لوگا اپنے بیٹ بنواتے ہیں تو اس کی بات ہے ٹونٹی ہی viuلو میں اگر کسی اور برینڈ میں دیکھیں گے تو وہ پھر ٹی تھا własن اپر ٹوئرس کے من root کی ریجم ہیں وہ پھر ٹھا ڈی کال گئی رینج میں پوچھ جا تے آف بیٹ پرز نہیں دیکھ سب سے ب Seattle بلے تو خیرس سے بک جاتے ہیں لیکن پہلے جو KH بیٹ سے کم پہل کن جانا ہوگا ہے اچھا تو آپ نے طرح سے چوت reunار ہوا ہیں پڑ بیٹ Aaa آپ کا بیٹ کن رہا ہے یعنی پچیس ہزار روپے جو ہے بہت ہلکے ہیں اگر یہ بلہ بھار ملک میں بکر ہو تو تب کتنے کا ہوتا ہے سر یہ تو پھر اگر ڈالر میں بکرہ ہے تو لازمیسی باتیں وہاں پاکستان روپیز سے کنبرٹ کریں تو اب اب 50,000 لٹی کاؤس ہو جاتے ہیں تو عمر یہ بتائیں کہ یہ میں سکت بیٹ دیکھ رہا ہوں ایک اس بیٹ پر اگر میں غلط ہی نہیں کر رہا تو یہ یہ پروٹیکٹر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پروٹیکٹر اس کے اوپر چڑھاو ہے تو یہ انٹرنیشنل پرکٹر میں بھی بلے کے اوپر پروٹیکٹر چڑھا کے کھلتے ہیں بل چڑھا کے کھلتے ہیں کیونکہ یہ بیٹ کی سیفٹی کے لیے ایک چیز بنی بھی ہے اچھا بیسکلی سائیڈوں پہ اس کو ایجز پہ اور بوٹم پہ کور کیا جاتا ہے کیونکہ اس سے ڈیمیج نہ ہو اچھا دیکھنے میں تو کافی معمولی سی چیز ہے لیکن ہے بہت کانتے ہیں تو یہ انگلیش فلو ہے جی انگلیش فلو ہے اس کی کیا پرائز ہے یہ آپ کو سیونس آزم تک سے پڑے گا اچھا تو یہ وہ پچیس ہزار کا بلہ یہ ساتھ ہزار کا بلہ نہیں تو رینج آتی ہے بھائیا وہ پچیس ہزار تو آپ نے فوراں سب سے ٹاپ کولیٹی اٹھا ہی ہے تین ہزار کا بھی بیٹ آتا ہے اور ستر ہزاروں کے تک کا بھی بیٹ آتا ہے کتنا عرصے سے عمر آپ یہ کام کر رہے ہیں یہ یایا بھائی تقریباً ہو گئے ہیں ہمیں 48 ہو گئے ہیں اچھا تو یہ جو بلہ لینے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں پلیئر آتے ہیں یا کلپ ٹرکٹ کے لڑکے آتے ہیں وہ کیا اس بیڈ میں چیز دیکھتے ہیں بھاری بلہ کون خریدتا ہے ہلکا بلہ کون خریدتا ہے بھاری بلہ تو خیر آپ بہت کام لوگیوز کرتے ہیں وہ پہلے کبھی کسی ٹائم پر یوز کیا جاتا اب تو ہر بلے کی نیڈ ہو گئی بھی ہلکا بلہ اچھا ہاتھ کیا کمزور ہو گئے ہیں کمزور ہو گئے ہیں تو ہاتھ کمزور ہو چکے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں پہلے خیر چلتے ہی زیادہ تر ہیوی ویڈ بلے رہے ہیں اچھا اور اب یہاں پہ کہہ لیں کہ جنگ جنریشن جو آئی بھی ہے جنہوں نے کرکٹ سٹارٹ کی بھی ہے وہ ہر بندہ ہی کہہ لیں کہ تھوڑا سا لائٹ اور یہ کرکٹ گلپس کتنے کا؟ یہ ٹھوٹی ہائی ہائنڈڈ کا پڑے گا اور اس کے علاوہ یہ بال بھی میں دیکھ رہا ہوں یہ تو میرا خیال ہے آپ کی ایسس کا بال ہے یہ یوڈی ہائی بال ہے اس بال کی کسٹ اے؟ 300 کی بڑے گا 300 کی بال ہے پچی سو کا جو ہے وہ گلپس کتنے کا آتا ہے اور اس میں سستا گلپس کتنے کا آتا ہے 1000 روپے تک کھ بھی آتا ہے 1000 روپے کھ بھی آتا ہے 1000 روپے کا یہ اچھوڑگلپس کچھ لگ ہے اس پر ball لگ جاتا ہے پھر؟ جب یہ gloves خریدتے ہیں اس میں کیا جیل دیکھتے ہیں؟ یہ padding دیکھ جاتی ہے یہ protection دیکھ جاتی ہے اس کے اندر core protection لگا ہوتا ہے main چیز یہ ہوتی ہے safety آپ کے ہاتھ کے لئے تو international level کا gloves کتنے کا ہوتا ہے؟ international gloves پھر range start ہو جاتی ہے تقریبا 6000 سے range start ہوتی ہے اس میں بھی ball لگ سکتا ہے؟ بالکل لگ سکتا ہے اور یہ جو international level کا کوکوبرا کا ball ہوتا ہے اس جی کا ball ہوتا ہے؟ یہ تقریبا 8 سے 10.000 روپ تک ball ہے جیسے ہمارے یہاں کبھی کسی time پر grace کا ball یہاں استعمال کیا ہے یہ ایک سوٹیس ڈالر کا؟ وہ تقریبا 2000 یا 2200 روپ تک پہلے کبھی کسی time پر ہوا کرتا تھا یہ سب سے مہنگی ball club cricket میں استعمال ہوتی ہے تین سو روپے club cricket میں یہ کہلیں کہ یہ استعمال کی جا سکتی ہے اور یہ جو pad کی جوڑی میں دیکھ رہا ہوں پیچھے یہ بھی کہلیں کہ بہت اچھی quality پیٹس ہیں ہمارے یہاں اس میں کیا خاص بھی اس میں لگی گئی یہ پیٹس ہوتا ہے سیفٹی پرپس کے لحاظ سے بہت بہت چیز ہے اچھا تو یہ کتنے کا یہ سیفٹی پرپس کے لحاظ سے بہت بہتر چیز ہے یہ 30000 دن تک کا بڑے گا اس کا مطلب امر یہ ہے کہ اگر آپ cricket کھیلنا چاہتے ہیں اور اپنا سپورٹس کا آپ پورا ایک kit بنانا چاہتے ہیں تو کمس کم بہت ہی سستا اگر میں لگا ہوں تو پندر آپ بیس ہزار روپے آج کل کے دور میں لگے گا ایسا سامان جو کہ ریلائبل ہو ورنہ بنانے کو تو آپ اس سے ہلکے بھی بناوا سکتے ہیں اٹھ دس ہزار روپے تک کبھی بن جاتا ہے تو کیا اس وقت جو بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے تو اب یہ لوگوں میں ہے کہ اپنا پرسنل kit bag ہونا چاہیے نہیں مہنگائی کا امپیکٹ تو دیکھیں ہر بندے پر بڑا ہے ہم پر بھی ہوا ہے ہر بندے پر ہوا ہے جو cricket کا ریشو پہلے یہاں پر کھیلنے کا کافی زیادت ہے وہ اب نہیں رہا ہوا اس کی وجہ آپ کے سامنے یہ مہنگائی ڈالر مہنگا ہو گیا ہماری بھی غلطی نہیں ہے کراچی میں کلپ ٹرکٹ کس طرح جا رہی ہے ختم ہو چکی تقریبا یہاں گراؤنڈ سی ختم کر چکے ہیں تو زیادہ زیادہ آپ کے پاس جو خریدار آتے ہیں وہ کیا خریدنا آتے ہیں یہ جیسے kit ہے یہاں پر یہ kit کتنے کی ہے کہ یہ کپڑا جو ہے وہ انٹرلوک کپڑا ہے اس میں پہلے کبھی کسی ٹائم پر سوپینی اور ماش اور اس طرح کی ورائیٹی آیا کرتی تو اوورال ہمار سپورٹس انڈسٹری اگر ہم بات کریں تو آگے جا رہی ہے یا پیچھے سر ابھی اس ٹائم پہ اگر تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو آگے جا رہی ہے پیچھے ہی جا رہی ہے رک گئی ہے کیونکہ پرچیزنگ پاور لوگوں کی خاتم ہو چکی ہے جو میمیفیکچرر ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے وہ فرق آیا ہے ایمپورٹ مہنگی ہوئی ہے ان کی ڈیوٹیاں بڑی ہیں ایکسپورٹ ہماری بلکل ختم ہو چکی ہے یہاں لوگوں کے پاس پیسہ ہے نہیں خرچ کرنے کے لئے لازمی سی بات ہے فرق تو پڑھا بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری لئے وقت نکرلا تو جناب آج ایک ڈیفرنٹ قسم کی ویڈیو ہم نے آپ کی خدمت پیش کی اور اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا سپورٹس کے وہ بتا رہے تھے کہ کب از کم پچیس بیس ہزار روپے آپ کے پاکٹ میں ہونے چاہیے اور آج وہ بات ختم ہو چکی ہے کہ لوگ اپنا پرسنل کٹ بیک بنائیں اور عمر تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں کلپ ٹرکٹ جو ہے انہا ہونے کے برابر ہے تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ بلکل آپ کی رائے کا ہمیں انتظار رہے گا آپ کے فیڈ بیک کا چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولئے گا سید یا حسینی کو اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ